اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پاک اوت کے ناظرین کو دوبارہ اس ویڈیو میں کشامدین آج ہم پاک اوت کی خوبصورت ترین تسبیح بلیک ہاک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ وہ تسبیح کا وہ سٹائل ہے جو ہمارے بہت سارے جو ہمارے چاہنے والے ہیں پاک اوت تسبیحات کے ان کے اسرار پر ہم نے اسے بنایا ہے کہ یہ پرفیکٹ ٹائر شیپ ہو جی سولہ ایم ایم کا دانہ ہو تھوڑا موٹا ہو اور بہت ہی کوئی خوبصورت ایکسیسریز ہوں یونیک ہو دو کاؤنٹر ہوں اور ذکر کرنے کا مزہ آ جائے اس طرح کی تمام چیزوں کے جو ہے نا وہ مددر رکھتے ہوئے چیزوں کو جو ہے نا ہم نے اسے بنایا ہے دھاگہ مضبوط ہو موٹا ہو جی اس طرح ہو جی تو یہ اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں ہم نے یہ سولہ ایم ایم بھائی سالے پانچ ایم ایم کا دانہ ہے اگر آپ اس کا امام دیکھیں تو اتہائی خوبصورت ہے اس کے اوپر یہ ایک لاک لگا ہے جیسے بھی میں نے اس کو تسبیح کو لوز کیا تھا یہ دیکھیں اب یہ لوز ہو گئی ہے تو یہ ٹین کاؤنٹر آن ٹاپ ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر دومز وہ انتہائی خوبصورت ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر یہ اس طرح کی جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر ڈیوائیڈرز ڈالیں یہ ٹین کاؤنٹر آن ایکسٹر ہے یہ ایک ون لاک کاؤنٹر ہے اور یہ تسبیح کا جو ویڈ ہے یہ دیکھیں یہ سولہ ایم ایم ہے اور اس طرح جو ہے یہ سالے پانچ ایم ایم شہ ایم ایم کے قریب اور اس کی جو لینڈ ہے وہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ سٹینڈرڈ ہی رہے یہ دیکھیں تقریباً ساڑھے بارہ انچ ہے کوئی اکنی زیادہ نہیں ہے اور یہ امام جو ہے اس کی لینڈ ہم نے جو ہے وہ سوہ دو انچ رکھی ہے اس طرح اس کے ساتھ ملا کر یہ جو ہے وہ تقریباً پانچ تین انچ بن جاتی ہے تو یہ تقریباً ہنڈرڈ پلس ہوگا آئے دیکھیں ایک سو ساتھ سے دس کلام تو یہ بلیک روز اور جو بیت المقدس سرمین کی جو ہے نا وہ آلیو ہے اس کا استعمال اس میں کیا گیا ہے تو انتہائی خوبصورت تسبیح ہے اور جو میسٹک لورز ہیں جو میسٹسزم صوفیزم میں ذکر کو بہت بہترین سمجھتے ہیں ان کے لئے یہ ایک آئیڈیل توفہ ہے اور امید ہے کہ ہمیں اس طرح کی تخلیق سے آپ کی طرف سے بہترین پرزیرائی ملے گی یہ بلیک روز نیچرل انٹیک بلیک روز بہت خوبصورت تسبیح اسلام علیکم بہت خوبصورت بہت خوبصورت investigat